تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں ساری پی ڈی ایم وڑ گئی ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے الیکشن کمیشن توہین کے قابل ہے بے غیرت ہے بے شرم ہے نون لیگ کا بغل بچہ ہے پہلے راجہ رینٹل پہلے ہی تم بڑے گندے تھے تم نے تھوک تھوک کے اتنی دفعہ چاٹا ہے کہ اب تمہاری شکل کے اوپر تھوک پڑا ہو گا ہے تم معلوم ہے سولہ اکتوبر کو تمہیں موں کی کھانا پڑی تم نے پینتیس ہستیفے قبول کی ہے تھوک کے چاٹا پھر پینتیس کی ہے تھوک کے چاٹا دوست ممالک ناراض ہو جائیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں ساری پی ڈی ایم وڑ گئی ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی اور کیس اسی طرح کا وہ فارن فنڈنگ ہو یا توہین کا کوئی توہین ایلیکشن کمیشن ہو اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں یہ ایلیکشن کمیشن توہین کے قابل ہے بے غیرت ہے بے شرم ہے نون لیگ کا بغل بچہ ہے تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر اور ایلیکشن کمیشنر چیف ایلیکشن کمیشنر اگر نوے روز کے اندر انتخاب کا اعلان نہیں کرتے تو یہ آرٹیکل سکس ان کے اوپر لاغو ہوگا اور غداری ہائی ٹریزن سب ورشن آف دا کانسٹیوشن اس کی سزا موت ہے جو بھی اس راستے میں آئے گا کوئی ہم معزز موتبر عدلیہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی نظریہ ضرورت ہم اسے نہیں چلنے دیں گے اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے راجہ رینٹل پہلے ہی تم بڑے گندے تھے تم نے تھوک تھوک کے اتنی دفعہ چھاٹا ہے کہ اب تمہاری شکل کے اوپر تھوک پڑا ہوگا ہے ہم نے استیفے دیئے قاسم سوری نے ان دی فلور آف دی ہاؤس انہیں منظور کیا تم نے کہا جی باری باری آئیں پھر ہم منظور کریں گے اور کوئی تمہارے پاس باری باری نہیں گیا تم نے این اپنی فطرت گندی فطرت غلیظ فطرت کے مطابق پہلے تم نے نوستیفے منظور کر لیے کیا وہ تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں مو کی کھانا پڑی آٹھ جگہوں پہ عمران خان اللہ کے فضل و کرم سے جیتے آپ کو معلوم ہے سولہ اکتوبر کو تمہیں مو کی کھانا پڑی تم نے پینتیس استیفے قبول کی ہے تھوک کے چھٹا پھر پینتیس کی ہے تھوک کے چھٹا تحریک انصاف کے پاس ابھی بھی ممبران کی کمی نہیں ہے تمہیں اگر شرم آنی ہے تو ابھی بھی وہ تمہارے پاس آئیں گے ہمیں لیڈر آف اپس اپس ایشن واپس کرو ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی واپس کرو پارلیمانی لیڈر وہ ہوگا جو عمران خان نے نامزد کیا ہے اور میں یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں عمران خان کو کسی درجے میں اگر یہ ناہل کریں گے یا صرف چیئرمن تحریک انصاف ناہل کریں گے عمران خان ہمارے دلوں کے اوپر لکھا ہوگا اس قوم کے ستر فیصد نوجوانوں کے دلوں پر عمران خان لکھا ہے تم اسے نہیں مٹا سکتے زیادہ غصہ آئے گا نوجوان زیادہ غضبناک ہوگا تمہارے ان فیصلوں سے یاد رکھو تمہارا انجام کیا ہوگا جی